بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوشان دید جن دوستوں نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ پر جائنٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج کے بارے میں ہے اور ہمیں اس رات کیا کیا عامال کرنے چاہیے رشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک کلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا جس کی اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس بندے کو اپنے نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس آیت میں سبحان سے واقعہ میراج کا آغاز کیا گیا ہے سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی عوم کو اس سے موصوب نہیں کیا جا سکتا رجب کی ستائیسی شب کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کا شرف اٹا کیا یہ واقعہ ہجرت سے پانچ سال قبل پیش آیا منقول ہے کہ حکم قفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہنم حانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پچاس ہزار فرشتوں کی برات اور برات لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے چنانچہ سوئے عرض سفر کی تیارت ہونے لگی سفر میراج کا سنسلہ شروع ہونے والا تھا نبی رحمت کی بارگاہ میں برات حاضر کیا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر دواز اشارت ہیں مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا میری امت پل سراز سے کیسے گزرے گی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجئے ہم آپ کی امت کو بل سراز سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی اس واضح بشارت کے بعد سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہو گئے جبرائیل امین نے رقاب تھامی میکائل نے لگام پکڑی اسرافیل نے ذہن سبالی جس کے ساتھ یہ پچاس ہزار فرشتوں کے سلام کی سدا سے آسمان مول اٹھے حدیث میں آیا ہے براک کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا براک کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی حقل پہنچی نہیں سکتی ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصاد آئے اور وہاں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالی سے بلاقات کرنے تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا اور وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں پن وقت نماز سورہ بکرہ کی آخری آیات اور امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو سکی بخش شمر اور مغفرت تاریخ عالم میں باقیہ میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل ہے یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتب محبوب خدا کی امت ہے کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی جبکہ اس واقعہ کو عقل کی قسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعہ کی گتھیاں سنجانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مگر حقیقت یہی ہے کہ موجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوں اور موجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے منتاز کرنے کے لیے جسمانی میراج شعور کی حالت میں کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راکولات مسجد الحرام بیت المقدس مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے کائنات کی سیر اور صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام میں فرمایا کہ اگر میں سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے صدرت المنتحہ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم کا سفر مبارک آپ کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے اقل سمجھنے سے کاثر ہے میراج کے واقعے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال آٹھ ماہ اور بیس یوم تھی یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پر گفار نظر وسلم کی انتہا کر رکھی تھی لیکن خداون قدود کا پیغام حق عام کر رہے تھے اس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی اس وقت ابھی صبح نہیں ہوئی تھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی بہن ان میں حانی سے کیا وہ احتیاطاں کہنے لگی کہ یہ اس قدر عجیب واقع ہے آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ گفا تمسکر اڑائیں گے لیکن خانہ کعبہ میں نواز کے بعد وہی حاقی برحق صادق و امین سزدار امبیاء اٹھا اور رات کو پیش آنے والی اس واقعہ کے اعلان کر دیا کفار یہ سن کر ہمسنے لگے تبسکر اڑانے لگے اور تنک کرنے کا ایک اور بہانہ انہیں مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آوازیں کسنے لگے اور نوز بلا کافروں کی ان باتوں کا کچھ اثر بات کم اقل مسلمانوں پر بھی ہوا اور کسی نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہکانا چاہا کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کیا کوئی بھی اقل سلیم رکھنے والا یہ مان سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں اتنے لمبے سفر پر گئے اور واپس بھی آ گئے اس موقع پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بشان راہ ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے تو اس سے بھی عجیب بات مانتا ہوں کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز ایک فرشتہ آتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام اور وحیدی لاتا ہے میراج پاک کی تصدیق کرنے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا یہ واقعہ میراج النبی کا ایک اجمالی سا تعلق تھا لیکن یہ بحث صدو سے اب تک چل رہی ہے کہ میراج جسمانی تھی یا کہ یہ خواب تھا کیا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سفر تھا پختہ ایوان آلو کے لیے اس میں کوئی الجن نہیں رہی اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ میراج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں اور واقعہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور میراج النبی کی مقدس رات عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعہ کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی حیثت اندازہ نہیں لیتاتے تو وہ کس قدر عالم سائنسدان یا عقلبند ہیں میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیل انسانیت کی علامت ہے اور اس واقعہ سے خداوند کریم نے ثابت کیا کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کو تمام مادی تقالب کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں اور کهنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے آج انسان کسیر کہنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ابتداء کرنے والے تھے اور انتہا کرنے والے بھی اس طرح واقعہ میراج کسیر کہنات کے لیے بنی نو انسان کے لیے خوش خبری بھی ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات تمام نو انسانی کے لیے بنی نو انسانی کے لیے مذہب و ملت ملک و وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اتنی عظیم امت جس کا رہبر سردار الانبیاء ہے اور جسے خداوند کریم نے تمام کهنات کی سیر کرائی اپنی قدرت کے مناظر دکھائے جنت و دوزہ سجرت و منتحہ آسمانوں اور زمینوں پر حیات بعد موت کے مناظر دکھائے آج وہ اپنا تشخص اور مقام بھلا چکی ہے اپنی مرکزیت کھو چکی ہے اور روز بروز کمدور سے کمدور تر ہوتی جا رہی ہے امت کے لیے شب میراج کے وضائف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب ستائیسی رجب آتی تو وہ اعتقاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور بعد نماز زوہر نفل پڑھنے میں مشہول ہو جاتے اس کے بعد وہ چار رقعات پڑھتے اور ہر رقعات میں صورت فاتحہ کے بعد صورت القدر تین بار اور صورت اخلاص پچاس بار پڑھتے تھے پھر اثر تک دعاؤں میں مشہول رہتے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کوئی رجب کی ستائیسی کو بارہ رقعات رفل کی نیت سے اس ترقیب میں پڑھے کہ صورت فاتحہ کے بعد تین بار صورت القدر اور بارہ بار صورت الاخلاص اور اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر ایک بات درود شریف اور تین بار سبوہ القدوس ربنا ورب الملائکة وررو رب فر ورحم و تجاوز اما تعلم فانت انکل عزیز العظم پڑھے اور سو بات درود شریف اور سو بات اور اس کے بعد سو بات تصدیر یعنی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھے اور اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو پانچ نعمتیں عطا فرماتا ہے نمبر ایک مقلوب کا عمر بر موتاج نہ ہوگا نمبر دو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا نمبر تین اس کی قبر تاہد نگاہ کشادہ کرتی جائے گی نمبر چار جنت کی ہوایں اس کا پہنٹی رہیں گی نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشغف ہوگا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ